پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ آئیے منہر صاحب آئیے 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 ویلکم ٹو آمنے سامنے آئیے ویپن منہر جب سے آپ نے اپنا نام منہر ادھاس کیا ہے تب سے آپ منہر ہو گئے ہیں یعنی من کو ہرنے لگے ہیں اور زیادہ مقبول ہو گئے ہیں ویپن من تو پہلے سے ہی ہرتے تھے لوگوں نے تھوڑا ادھاس کر دیا ایسا تھا کہ میں نے پہلے منہر ادھاس سرنیم رکھا تھا مگر یہ اصل میں فیملی سرنیم ہے لوگوں نے کچھ صحیح نہیں سمجھا یا اداس ہمیشہ جب بھی بولتے تھے اداس بولتے تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ یہ سرنیم غلط ہو جائے اس سے بہتر ہے کبھی کچھ لوگ ایسے بھی پوچھتے تھے کہ آپ نے اپنے نام کے پیچھے یہ پین نیم کیوں لگا دیا اداس جبکہ آپ گاتے ہیں تو ہستے ہیں تو تخلل سمجھتے ہیں ہاں جا تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے خیر اس کے بعد جب پنکج جو میرے چھوٹے بھائیں ہیں اس کا نام ہوا اور اس سرنیم کو صحیح طرح سے لوگوں نے پہچانا تب میں نے سوچا یہ صحیح وقت ہے کہ اب میرے نام کے پیچھے بھی اداس لگنا چاہیے ایک فیملی سرنے جی اس کے علاوہ کوئی کار نہیں نہیں اور کوئی کار نہیں محنہر عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جو گزل گائک ہوتے وہ پلی بیک سنگیں کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن آپ نے تو الٹا کیا ہے آپ پلی بیک سنگر تھے اور اب گزلیں گانے لگے ہیں ہاں ویپن وہ بات تو صحیح ہے مگر کیا ہے تھوڑا سا ایک منٹل سیڈیسفیکشن کے لیے فلم کے گانوں کے علاوہ بھی کچھ کرنے کا دل ہونے کی وجہ سے اور دونوں طرف کام چلنا چاہیے صحیح بات تو یہ ہے تو یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا گزلوں میں یا بھجن یا یہ سب گانے کا شوق رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلی بیک سنگنگ میں آپ کو مقبولیت چند گانوں کے بعد نہ مل سکتا ہے نہیں ایسی بات نہیں آج بھی گانے تو میرے پاپلر ہو رہے ہیں اور آپ نے پتہ نہیں شاید سنے ہیں کہ رام لکھن یہ فلموں میں گانے پر کافی پاپلر ہو رہے ہیں اچھا مہر آپ کو جو گائیکی ہے کہ وراثت میں ملی آپ ہی نے گانا شروع کیا گھر میں ملی بھی اور نہیں بھی کیونکہ ہمارے فیملی میں ایسا کوئی گانے والا یا ایسا کوئی گھرانا تو نہیں تھا مگر میرے پیرنٹس ہیں یا میرے گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کو سنگیت سے بڑا لگاؤ تھا اور ہم تینوں بھائیوں نے بچپن سے بہت ہی ہم کو اس بات کا شوق رہا گانے کا تو وراثت کی بات تو نہیں تھی ہم لوگوں نہیں شروع کیا آپ تین بھائی ہیں اور تینوں گاتے ہیں تو کبھی کبھی ذاتی زندگی میں تناو نہیں ہو جاتا ابھی شاید ہو جائے گا آپ کی بات سے ایسے لگتا ہے میں پہنے ایسا نہیں ہوا ہے یہ ایشور کی دیا ہے ہم تینوں بھائی اپنی جگہہ الگ الگ اپنا کام کرتے ہیں اور آج تک بھگوان کی دیا سے کوئی ایسا تناو پیدا نہیں ہوا بہت ہی پیار ہیں ہم سب نے تو اب آپ چلتے چلتے درشکوں کو کیا سنانے جا رہے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک کلاکار جو ہیں وہ اپنے چاہنے والے اپنے سننے والے اپنے پریم کرنے والے جو لوگ ہیں اس سے ہی زندہ رہتا ہے جب تک ان کا پیار ملتا ہے تو آج میں اسی طرح کا اگیت لے کے آیا ہوں جو میں اپنے سننے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو جنہوں نے آج تک بہت پیار دیا ہے ان کے لئے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ گیت ہے ہم تمہیں چاہتے ہیں ایسے مرنے والا کوئی زندگی چاہتا ہو جیسے ان کے لئے پیش کرنا چاہتا بنا چاہتا ہے موسیقی موسیقی